اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ فاد شہباز خان ایل ڈی سی کی چار سو بسیں بند ہونے کے بعد بے شمار روٹس پر لوگوں کو جو مسائل ہیں ان میں کمی واقع نہیں ہوئی چونکہ آج سترہ دن گزر گئے اور ابھی تک اس کا متبادل کوئی بندوبس نہیں کیا گیا لوگ جب پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو زندگی کا بہت سارا نقصان انہیں کرنا پڑتا ہے چونکہ ایک تو تاخیر ہو جاتی ہے بہت ساری پھر انہیں سیٹے پروپر نہیں مل پاتی اور جو ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میار کی بھی نہیں ہوتی جس کا وہ کرائے پہ کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر انہیں جس جھنجٹ اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے چار سو بسیں جب ایل ڈی سی کی بند ہو جائیں گی تو اس کے متبادل کچھ نہیں ہوگا پھر یہ لوگ گھروں تک کیسے پہنچیں گے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے شبیر حیدر صاحب جی ہمارے کورسپونڈر ہمارے ساتھ ہیں شبیر ابھی تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور تقریباً سترہ دن گزر گئے منصر صاحب نے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کا متبادل بندوبست بھی کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا تو پھر لوگ کیسے گزارہ کرتے ہیں کیسے جاتے ہیں خات بھئی اگر بات کی جائے یہ سترہ دن خالی یہ نہیں سترہ دن تو وہ ہیں جو مویدہ ختم ہوا تھا ان کا تیس نومبر دوزار انیس کو البراء کمپنی اور مختلف آپریٹرز کے ان کے ساتھ مویدہ ختم ہوا اس سے پہلے ان کے کچھ چیز ماہ کبل جو ہے بارہ روٹ بند گئے گئے تھے اس کے بعد پندرہ ہوئے اس کے بعد سترہ ہوئے آپ دو رہ گئے تو انیس وہ بھی بند کر دیئے گئے تھے دس نمبر اور بائیس نمبر دس نمبر اور بائیس پہ متبادل یہ مزہ سروز دی گئی ہے اور یہ بیرات آٹھ بھئی کے بعد بند ہو جاتی ہے مسافر جو ہیں انہوں نے اگر کسی نے اپنے گھر جانا ہے تو دفتر میں کام چھوڑ کے آجائے اپنی نوکری سے چھوڑ کے آجائے آٹھ بھئی تک تو وہی در سے سفر کر سکتا آٹھ بھئی کے بعد ان کو نہیں یہاں پیسواری ملے گی دوسرے نمبر اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے انتظامیہ نے بھی کہا تھا کہ ہم بہت جلد ان کو متبادل جو ہے نا بکیا جو روٹ سے ان کے اوپر ٹریفک دے رہے ہیں نظرہ یہ ٹرانسپورٹ وہ دیں گے ابھی تک سترہ روز جو یہ تو گزر گئے ہیں ان کے ابھی تک کوئی ایسی متبادل ٹرانسپورٹ نہیں دی گی اگر اس کے ساتھ اگر بات کریں تو یہ انیس روٹس جو ہیں ان میں سے گیارہ اربن روٹس ہیں جو شہر کے اندر چلتے ہیں لاہور کے اندر اور آٹھ سار بربن روٹس ہیں جو لاہور سے آپ لگائیں مرید کے نارنگ منڈی ہے لاہور سے شہوپور ہے شرکپور ہے قصور ہے اس کے ساتھ اگر بات کی ہے لاہور سے رائیوینڈ ہے پتو کی ہے یہاں سے ان ملاحقہ علاقوں سے آنے والے جو شہری ان کو بہت زیادہ مشکلات کا زمین ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں لاہور کے اندر لاہور کے اندر جو بسنے والے شہری غریب آدمی ہیں جنہوں نے اپنے دفاتر میں جانا آتا ہے کئی کام کرتے ہیں سکول کالج جانے والے طلبات ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں غریب عوام مشکلات سے اپنے بچوں کو سکول کالج یونیورسٹی میں بیج پاتے ہیں کیونکہ پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہاں سے وہاں جاتے ہیں جو متبادل ہے کیا متبادل ہے ان سارے اڈوں پر ان لوگوں کے علاوہ اور یہ لوگ جب یہاں سے سفر کرتے ہیں تو کون کون سے مسائل کہنے سامنا کرنا پڑتا ہے یہ وہ ساری چیزیں LTC کی چار سو بسیز بند ہونے کے بعد یہاں متبادل انتظام نہیں ہے اس وقت اگر شام کی سپہر آپ یہاں پہنچیں تو یہاں یہ آپ کو سارے مانوس چہرے نظر آئیں گے جو ریگولر اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جو چنگچی چلاتے ہیں اور یہ وہ ٹرانسپورٹ بچی ہے جو لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے میں تھوڑا رول پلے کرتی ہے لیکن ریگولر چار سو بسیز LTC کی بند ہونے کے بعد آج سترہ دن ہو گئے لیکن اس کا کوئی متبادل بھی نظر نہیں آیا لوگ جب گھر سے نکلتے ہوں گے اور کسی کام سے جاتے ہوں گے اور پھر واپس اپنے گھروں کو پہنچتے ہوں گے تو انہیں کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا بالخصوص ہماری وہ خاتین وہ بچیاں جو کالجز جاتی ہیں سکولوں میں جاتی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہیں وہ بچے وہ تالبلم وہ کالج کے یونیورسٹی کے تالبلم جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں وہ کن کن مسائل سے گزرتے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر بڑے لوگ بڑے افراد بہت سارے لوگوں نے ہسپیٹلز جانا ہوتا ہے ابھی بھی لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کرتے ہیں ان سب لوگوں سے جانتے ہیں کہ اب اٹے جو ہیں وہ ان کی رونکیں دوبالہ نہیں رہی وہ بحال نہیں ہو پا رہی ساڑھے چار سو چار سو بسیز آپ جب مائنس کریں گے اٹوں سے تو پھر زوردہ ال کیدر جائے گی یہ وہ بات جو ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ لہور کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا لہور کی نفسیات آپ نے جاننی ہے لہور میں کیا ہو رہا ہے لہور کی راتیں کیسی ہیں لہور کی شامیں کیسی ہیں تو ان لوگوں سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے کیونکہ یہ سارا دن ادھر ہی گزارتے ہیں السلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کے جی اللہ کا شکریہ آج صاحب آپ چنگچی چلاتے ہیں جی جی کب سے چلاتے ہیں مجھے تو پہلے میں سٹر آکشن میں جوب کرتا تھا اب میں تقریباً پیسے چنگچے تو چودہ پندرہ سال سے چلا رہا ہوں پندرہ سال سے تو ادھر کتنی بسیز جو ہیں چار سو بسیز لٹی سی نے جو کمپنیاں اس نے بند کی ہیں تو آپ کو مصافر جو ہیں وہ در بدر ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں فرق پڑا لازمی آتے ہیں جی ہمارے اپنے کام میں بھی فرق پڑا جا کوئی بس پہ بیٹھ کے آتا تھا اس سے آگے چھوٹے روٹ پہ انہوں نے جانا تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جاتے تھے اب لوگوں کو پیچھے سے اگر ٹرانسپورٹ نہیں نہیں میر رہی تو آگے کیسے وہ آئیں گے تو اس کے متبادل انہوں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بسیں لے کے ہیں یہ بجلی سے چلانے والی بسیں بیٹری سے چلنے والی اور پہلے دو بسیں لے کے روٹ پہ چلا کے ٹرائی تو کریں کہ وہ چلتی بھی ہیں کہ نہیں یہاں پہ کامیاب بھی ہوتی ہیں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں تو لے کے ہیں ہم تو یہ چنگچی رکشے کی یہ بات کرتے ہیں چنگچی رکشہ یہ چنگچی رکشہ نا لوگ اپنے دفتروں میں جانا نہیں سکیں گے ہم تو کہتے ہیں اگر اس کو بھی بند کرنے اس کا متواتل ہمیں کو روزگار دے دیں اس کو بھی بند کر دیں باعثیت طریقے سے ہم بھی روزگار بانے چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی باعثیت طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ سنائی کسی کے نہیں ہے ہونا بھی کچھ نہیں ہے یہ بسیں جو دس نمبر بند کیا ہے انہوں نے کتنے لوگ خوار ہو رہے ہیں یہ مزدے میں سفر کرنے والے مزدے ہیں ہیں یہ جن پر سفر کرتے ہیں جن پر سفر نہیں ہوتا لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مہیا کریں لوگ اپنے اپنے کاموں پر اچھے طریقے سے جائیں اچھے طریقے سے سارا نظام چلے لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں ہے اس کومت میں نظر نہیں آرہا مجھے حجی صاحب یہ بتائیں کہ کتنے گھنٹے آپ کو چنگچی چلانا پڑتا ہے تیرہ سے چودہ گھنٹے چلاتے ہیں چودہ گھنٹے کتنا کمال لیتے ہیں اندازہ ہے کوئی ہاں جی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے پیسے کمال لیتے ہیں تیرہ چودہ سور پر لے کے جاتے ہیں رضا نکی تو اس میں چنگچی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑی خطرناک سواری ہے اس میں تو کیونکہ آپ کے تو شاید سواری میں ہوں چیزیں پروپر اس میں کوئی انڈیکیٹر تک نہیں لگے ہوتے اور جو بچے چلا رہے ہوتے ہیں وہ کم عمر بھی ہوتے ہیں جب دیکھیں وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ شروع میں مشرف دور میں جب یہ گرین رکشہ بنا تھا اس وقت اس کے ڈاکومنٹس بنتے تھے اس وقت اس کا چیک اینڈ بیلنس تھا اب کچھ نہیں ہے جب آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں اس کا کس کو نمبر لگا ہے اس کا بھی چلان ہو جائے گا جس کو نہیں لگا وہ اس کا بھی چلان ہو جائے گا جس کے اشارے ہیں اس کا بھی ہو جائے گا اس طرح سے تو نہیں یا تو اس کا ایک پرابر طریقہ کار ہوتا ہے گورنمنٹ اگر پیسے لے رہی ہوتی اس کے ٹوکل لگ رہی ہوتے اس کے ریجسٹریشن ہو رہی ہوتی تو آج گورنمنٹ کو بھی پیسے جا رہے ہوتے گورنمنٹ کو بھی اس کی قدر کا پتہ ہوتا گورنمنٹ اس لئے اس کی قدر کو نہیں جانتی اس کو ایک طریقے سے ایک پرابر طریقے سے اس کا کوئی بنائیں ہم لوگ بھی اس کے شارے بھی لگائیں گے انٹی گیٹر بھی چلیں گے اس کا ہر چیز لائٹ بھی چلے گی ہر چیز چلے گی لیکن اس کا ایک طریقہ گورنمنٹ نے کروانا ہے نا ہم سے ہم نے گورنمنٹ ہمیں کیا حالیں آوکے کیا نامیں آوکا فرحان فرحان آپ بھی رکشہ چلاتے ہیں کب سے چھ سا سال ہو گئے تو کیا کتنا کمال لیتے ہیں شکر ہے لگا ادھر آپ کو یاد ہے لٹسی کی چار سو بسے کل دی تھی کم از کم شمار میرے سامنے ہے نا موسافر کدھر جاتے ہیں چین لوگ انہوں نے شہکپورے جاننا ہوتا تھا تقریبا تقریبا یہاں سے ہزاروں لوگ جاتے تھے بیٹا وہ دکھائیں کیامرامین صاحب دکھا سکیں یہ آپ کو پرائیویٹ والے جب پرائیویٹ لگا ہے تو یہاں سے بوٹ اتر گیا ہے یہ بوٹ لگاویا تھا شہکپورے اکیس بھی چلتی تھی یہاں سے ہزاروں لوگ جانا جاتے ہیں اب یہ بند ہو چکا ہوا ہے اور آپ دیکھیں اس کے مطابق انہوں نے نیا لائے ہیں لٹی سی والے پرائیوٹ کسی کو وہ بھی چھوڑ گئے جب لٹی سی چلتی تھی تو پچاس سال سے اوپر جو لوگ ہوتے تھے ان کا ہاف کرائے ہوتا تھا یہاں پر رش مکتہ ہی نہیں تھا سارا سارا دن ایک بڑی گاڑی کم سے کم پانچ چکر لگاتے تھے شیخ خبر اللہور سی این جی بند ہوں دیوائیہ دنال یعنی یہ بس سب بند ہو گئی ہیں انہوں نے سی این جی بند کر دیتی ہاں جی اس کی وجہ سے یہاں پر کام ہی نہیں ختم ہوتا تھا اب تو چنگچی والے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی لینڈ لگی ہوئی ہے چنگچی کی لمبی کتار ادھر دکھائے دیں کپرمین صاحب اگر دکھا سکیں تو یہ لمبی کتار ہے چنگچی رکشوں کی اور تاہد نظر آپ کو چنگچی رکشے کا سٹینڈ بنا ہوا یہ دکھائی دے گا اور یہ وہاں موجود ہیں جہاں شکبورہ جانے کے لیے گاڑیاں یہاں سے نکلا کرتی تھی شکبورہ جاتا تھا سامنے سے بارہ بی آرے بزار کا جاتا تھا عوام ہی عوام ہوتی وہ بھی بند ہو گیا تیتی نمبر سروس جاتی تھی سروس بھی کوئی نہیں جا رہا اب لوگ کے کرتے ہیں یہاں سے کرتبہ چونگ جاتے ہیں چنگچی پہ تیتیس نمبر پہ کبھی رش کام ملتا ہی نہیں تھا نہیں ملتا پیچھے اب دس بھی تھی وہاں پیچھے چل جائیں دس بھی وہاں سے چلتی تھی وہ بھی بند ہو چکی لٹی سی کی جس کی ویسے وہاں پہ پر پرائیوٹ اب آگئی ہے وہاں سے اب یہاں سے لوگ کے کرتے ہیں دس نمبر پہ جس نے کلمہ چونگ جانے ہیں وہ پہلے یہاں سے شملہ بڑی جاتے ہیں شملہ بڑی سے بیٹھتا ہے کرتبہ چونگ جاتے ہیں کرتبہ چونگ سے بیٹھتا ہے تو پھر کلمہ چونگ جاتے ہیں وہ تو زلیل ہو گیا بچانے ہیں عوام تو زلیل ہو رہی ہے اوپر کرایا لگ جاتے ہیں عوام تو زلیل ہو رہی ہے سور پہ سے سور پہ سے اوپر کرایا لگ جاتے ہیں ٹونچی پہنچتے پہنچتے ہیں اگر تیتیس نمبر کا روٹ چلے تو لوگوں کو بڑی سہولت میں لگی وہ تو چار سو بسے بند ہوئی ہے چار سو کے اندر تقریباً بیس بسے ہمیں بائیس بسے تیتیس نمبر کی تھی اس کا نیمل بدل کچھ ہونا چاہیے اگر چنگچی رکشا چلے آپ میں اس کا کو متبادل دیں گے آپ میں دولی نظر آ رہا جو مارا حال ہو رہا ہے چیسو جو میں گائی سے حال ہو رہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ کیا بنے گا مام کا آپ ادھر ہی ہوتے ہیں یہ بھی چنگچی ہوتے ہیں کیا چلاتے ہیں آپ چنگچی چلاتے ہیں نہیں چنگچی نہیں ادھر ہی رہی سے ہمارے ہیں اچھا ادھر تو رش بڑا ہوتا تھا سواریوں کا اب لوگ کدھر جاتے ہیں کوندازہ کیا آپ نے کچھ ساری صاحب لگایا پہلے ہی دربار سے جا کر بیٹھتے ہیں یہاں سے تو بند ہو گئی ہے شیخ اپرے کی گاڑی وہ یہاں سے اب دربار جاتے ہیں دربار سے ٹیوٹے شیخ اپرے جاتے ہیں چنگچی پہ بیٹھ کے دربار پھر وہاں سے شیخ اپرے جائیں گے بسوں کا سفر پھر بھی آرام دے تھا بسوں کا سفر پھر بے شمار دنیا کے لیے بہتر تھا بزدے کی نسبت رکبی چلے جاتے تھے اس میں اب رکشے میں دنیا لوگ جاتے تھے کولا ڈولا سفر تھا آن جی آرام دے سفر تھا ٹوٹلی الٹی سی بھی پہلے جلتی تھی ٹوٹلی الٹی سی انہوں نے بند کر دی ہے کوئی بھی الٹی سی یہاں پر نہیں کھڑی یہاں سے دس نمبر یہ شیخ پرے والی وہاں سے وہ تین تیس نمبر وہاں سے وہ کاموں کی مرید کے جاتی تھی کوئی بھی نہیں جاتی ہے اب ساری جگہ پہ ویگ نہیں ہے رکشے ہی جا رہے ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گے پھر کیا جائے گے یہاں کی اٹھے کے حالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب گزارہ مشکل ہے لوگوں کا یہاں بورڈ لگا ہوتا تھا یہاں ایک بورڈ لگا تھا جو بتاتا تھا یہاں سے جائیں گے لیکن اب یہاں چنگچی رکشے کھڑے ہیں یہ آپ کے سامنے روٹ بند ہونے کی وجہ سے بے شمار روٹ بند ہوئے انیس سے زیادہ روٹ جو ہیں وہ بند ہوئے اور اب یہاں یہ آپ دکھا سکیں جھوڑ بن چکا ہے پانی گند غلازت بدبو کے ببوکے اور بے شمار لوگ جو ہیں اسے رفع آجت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے یہاں آلات خراب ہیں اور یہ صرف آپ کو مزدے جو ہیں وہ دکھائی دیں گے بھائی جان کیا حال ہے کدھر جانا ہے ٹاؤنشپ ٹاؤنشپ کے لیے آپ مزدے چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے کتنی گاڑیاں بند ہوئے ہیں LTC کی تو چار سو گاڑیاں بند ہوئے ہیں ساڑے دین سو ساڑے دین سو گاڑیاں تو اب مزدوں پر ایک بات آگئی ہے نا تو اس پہ کوئی آپ نے وہ ٹکھے ہوئے ہیں آگ بھجانے والے آلات وغیرہ نہیں جو خوش بھی نہیں اللہ کی آس رہے اللہ بھی آس رہاں زیادتی نہیں زیادتی سر کیا کرے مالکوں کا ہم یہ ہماراں کام تو نہیں ہے اس میں رکھنے چاہیے کسی وقت بھی سپارک ہو جائے ہے نا نہ ہونا چاہیے بڑا بڑا خطرنا ہے یہ تو اتنی جانے آیا ہیں پھر وہ خدا نا خالصہ ساری عمر مقدمات بھگتنے پڑیں گے وہ تو مالکان کا کام ہے کہ آپ کو پورا فسلیٹیڈ کریں یہ جی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے آپ کے حضر صاحب کدھر جانا ہے سٹیڈیوم میں جانا ہے سٹیڈیوم میں تو آپ دوبارہ سے مزدے مزدوں پر جانا شروع ہو گئے بسیں جاتی ہیں پہلے تو ایل ٹی سی روٹ سا تقریباً ساڑھے تین سو چار سو بسیں بند ہو گئیں تو ابھی متبادل کیا ہے آپ ریگولر جاتے رہتے ہیں نہیں کبھی کبھی آپ صاحب ریگولر گئے ہیں کبھی نہیں یہ تو ایک سو تالی جاندی ہے یہ ریگولر جاتی ہے وہ بند ہو گئی اچھا ادھر ایک چچا ہے جی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریگولر جاتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا ریگولر جاتے ہیں اور کیا یہاں کی صورتحال ہے کہاں جانا ہے میں جہوڑ ہوں آپ پہلے بس میں جاتے تھے آپ مزدے میں جاتے ہیں جی کیوں بس نہیں ملتی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کرایا بہت زیادہ کرتی یہ میٹو والوں نے بھی ویسے یہ اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ اپنے جانا ہے وہاں پہ جا کے دوب کرتے ہیں یہ بہتر ہو جاتا ہے جہاں مرضی بریک لگا لیتا ہے یہ کہنے چاہتا ہے یہ جی بھی ہاں کی صورتحال ہے ہاں جانا ہے آپ نے لیٹی 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 جانا ہے ادھر سے پہلے بسوں پہ آپ جاتے رہے جی جی وہ سے خطال اللہ کا شکر تھا کہ مافی تھی کیونکہ جو آدمی ساٹھ ساٹھ سے اوپر کا ہے اس کو مافی ہے ادھر تو نہیں ہے اس در آپ کو پورا کرایا دینا پڑتا ہے وہاں ہاف دینا پڑتا تھا وہاں دینا ہی نہیں پڑتا تھا وہ ماف ہے بلکل فریق ابھی دینا پڑتا ہے یہاں کرایا یہاں کرایا دینا پڑتا ہے یہ بھی سارے اوڑ سیٹیزنز جو ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی جاتی یہ دیکھیں نا بس انہوں نے ساری بند کر دی یہاں سے شیخو پر مرید کے کاموں کے بیت دیتی بھی ایڈ جاتی تھی آرے بزار والی بند کر دی آرے بزار علی یہ تیس نمبر روٹ بند ہو گیا ساری بند ہو گیا ہاں جی یہ کارڈ ہے جی لڈی سی کا جو بتاتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ شہری ہیں سینئر سیٹیزنز ان کو عزت اور احترام اور پروٹوکول کے ساتھ ان کا جو کرایا تھا وہ نہیں تھا لیکن یہاں مزدوں میں جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان بزرگوں کے لیے سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے یہ آئی صاحب کا بھی کارڈ بنا ہو گا یہ جی کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کارڈ کی وجہ سے جب بھی سینئرز نے گھر جانا ہوتا تھا کسی کام سے نکلنا ہوتا تھا تو انہیں بڑی آسانی رہتی تھی تو پھر آپ کتنی دیر سے تکلیف ہے میں تو یہاں نزدیک ہی جاتا ہوں ڈیوز روڈ پا پھر بھی ایک سولت تو تھی نا کہیں اور بھی جانا پڑے تو سولت تو تھی وہ تو بسے جس وقت مرزی باس میں بیٹھ جاتے تھے ہم ایک ہزار بھی سولتی روزانہ ساٹھ روڈ پھر بچہ ستی تھی تو ایک ہزار بھی اگر مینے میں مجھے گریب کو بچ گیا تو مجھے گیا اور کے تھی یہ مسئلہ تھا تیس روڈ پھر ساٹھ روڈ پھر آنے جانے کے تو وہ مینے کا ہزار بھی آپ آنے کے وہ ہمیں معافی تھی تو اس لئے ہمارے لئے بہت بڑا تھا بڑی دنیا کو فیدا تھا بہت دنیا کو فیدا تھا ہسا بڑی آدمی کو بڑے آدمی کو بہت فیدا تھا ہمارے لوگ کہیں بودھر سے مدربہ روٹی نہیں ملتی یہ در آ کر روٹی کھا جاتے تھے ودھر سے مخودہ آ جاتے تھے چیلے جاتے تھے یہ خیدا تھے ہمیں یہ در آئے ہوگے آپ نے پیسے لگا کر آؤدھے اترین کی روٹی ہوتر مل جائے گی اور یہ در وہ ہی آدمی آئے گا جو کام کام ہوگا کام نہیں ہوگا تو نہیں پہلے تو ہر آدمی جو آتا تھا وہ دادا صاحب کا لنگر کھا جاتا تھا ادھر سے آگے پیچھے سے مانگ کر لے جاتا تھا ابھی کیا کریں گا ابھی بہت مسئلہ ہے پیسے ہوں گے تھا ہے گا پیسے نہیں ہوں گے تھا ہے کیا حج صاحب تجویز ہے آو کی ابھی وہ کوئی متبادل بھی نہیں ہے اس کا کہہ رہے ہیں جی کوئی بس ہی آئی ہے کوئی ساڑھے تین سو باس آئی ہے پتہ نہیں اب کہاں آئی ہے کوئی بس آئی ہے جی ابھی تک تو پروپوزل گئی ہے کہ ساڑھے تین سو بسے مانگوانے کے لیے کہ جب آئی بھی تو کوئی بس نہیں آئی بہرحال کہتے دے جن مومبر سمبر میں آ جائیں گی سمبر تو گزر گیا آئی سب سترہ دن سترہ تاریخ آ جاؤ گئی کوئی باس نظر ہی نہیں آ رہی اب میں اس منس تکہ بن اسی ہزار سے زائد ہیں جو سینئر سیٹیزن کو فری کارڈ جاری ہوئے تھے آٹھ ہزار سے زائد تھے وہ لوگ جو محظور افراد تھے جو چل نہیں سکتے تھے اور تراثی ہزار سے زائد ایسے لوگ تھے جو سٹوڈنٹ تھے جن کو ڈسکونٹ کارڈ جاری ہوئے تھے اب وہ تمام شہری جو فری سولیات کرتے تھے وہ بھی زلیل اخوار ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جڑیٹ سے دو لاکھ ردانہ مسافر سفر کرتے تھے وہ بھی زلیل ہو رہے ہیں ان کو بھی جو ہے جو ہے جو ہے کوئی آٹھو رکشے پہ جا رہا ہے کوئی چنکی پہ سفر کر رہا ہے کوئی آئی رو گاڑی کو پر جس کو جہاں پہ کوئی آسرہ ملتا وہاں پہ سفر کر رہا ہے اور وہاں پہ قرائے بھی ان کو دھگنے دینے پڑ رہے ہیں پہلے وہ اگر سینئر سیٹیزن تھا تو وہ کار کے ذریعے فری کار سفر کر لیتا تھا اب جو دو روٹ انہوں نے چلائی ہیں مزدہ کہ اس کے اگر آپ کا کمائی کا کوئی ذریعہ ہے کہاں سے کماتے کیا کرتے ہیں پہلے آپ کو کار کی وجہ سے کتنی بچت ہو جاتی تھی روزانہ سٹارٹر میں بچتے تھے اگر آپ کو کاری جانے دینے پھر کرتے ہیں ناری ایڈے سے ائر پورٹ دن رات چل دی او بھی اب ختم ہوگی سارہ کو آرے بہ دار جانے وہ بھی ختم ہو گیا اب رکشوں میں رکشے ادھر جاتی ہی نہیں ہماری گفتگو ہوئی تھی جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی بہت سارے بہت سارے وعید کیے تھے بہت سارے دعوے کیے تھے وہ گفتگو ذرا سن لیجیے کہ وہ کیا بات تھی ہی صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے سترہ روٹ تو پہلے بند کی ہے اب دو روٹ اور بند ہو گئے انیس روٹ بندش کے بعد تقریباً کمپنی تو پیک اپ ہو گیا اس کے بعد کیا اس کا متبادل ہے اس کا اب تک چونکہ جو شہری آتے ہیں ادھر آؤٹ آس سیٹی سے بھی لوگ آتے ہیں باقی لوگ بھی آتے ہیں جو مہمان کے صورت میں در آتے ہیں تو وہ ان کے مسائل تو بڑھ گئے بہت زیادہ اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لاہور ہمارا اپنا شہر ہے لاہور میں ہمارا بچپن بھی یہیں ایچسن کالج میں جو ہمارے عوائل زندگی کے دن ہیں یہیں لاہور میں گزرے ہیں لاہور سے میں خصوصی لگا ہوئے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو آپ نے نشاندہی کی ہے یہ بالکل ہماری لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہم ریسٹرکچنگ کر رہے ہیں نیا بورڈ بھی ہم نے بنا دیا ہے اور میں آپ کے تواصل سے اپنے لاہور کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ایشیوز اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں لٹی سی کے حوالے سے اس کو ہم بالکل اڈریس کر رہے ہیں اس وقت حکومت پنجاب نے چار سو پچاس تسز جو ہیں وہ ہم نہیں لے رہے ہیں جو کہ ہماری طرف سے سمبری فینانس کو پہنچ چکی ہے اور اس کے پر آپ کے علم میں ہی ہے کہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب آئے تھے تو گرین این کلین پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا ایک ویجن ہے اس میں ہم نے یہ بقاعدہ منظوری دیا ہے کہ جو بھی اب لاہور میں ٹرانسپورٹ چلے گی وہ سی این جی ہوگی یا الیکٹریکل ہوگی تو ان روٹس کے اوپر جن کے اوپر ہم اس وقت لٹی سی کا اپریشن بند ہوئے ہیں یہ اصل میں ہمارے جو ایگریمنٹس تھے جو ترکش کمپنی سے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اس کے لئے ہم نے بالکل ہمارا ہومورک بھی ہوا ہوئے کہ اب وزیراعی صاحب نے اور پرائمیسٹر صاحب نے اس کی بقاعدہ اپرورویل دے دیا بہت جلد ہم اپنے عوام کے لئے وہ سارے روٹس بحال کریں گے اور جو اس وقت سیچویشن ہے اس کے لئے متبادل پلین بھی ایک دو روز میں آپ کو ضرور ان نظر آئے گا کہ جو روٹس بند ہوئے وہ انشاءاللہ بحال ہوں گے تقریباً چار سو بسے ہیں تو بند ہوئی آپ نے بتایا ساڑھے چار سو آ رہی ہیں تو اس سے تو آتے آتے بھی انہیں تقریباً اپسان لگ جائیں میں محترم یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا شورٹ ٹرم جو ہمارا پلین ہے وہ ہمارا نیا بورڈ اب وجود میں آ گیا ہے تو اس کے اوپر ہم کچھ ایک بورڈ ڈیسیئنز ہونے ہیں وہ بدن اے ویک انشاءاللہ ہوں گے اور اس کے اوپر ہم متبادل آپ کو سر وینگو منیسٹر آپ کو یہ تو پتا تھا کہ یہ کمپنی کا جو جتنے بھی اگریمنٹس ہیں وہ کب ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ابھی تک تو اس کا ہومرک ہو جانا چاہیے تھا اور آپ نے متبادل جو چلایا ہے وہ جو مزاز ہے آپ تو میری خواہش ہوگی کہ آپ کل ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اس بیٹ کو ڈیل کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جائیے گا اور ادھر بیٹھ کے سفر کر کے دیکھئے گا آپ کو پتا چلے کہ وہ کس میار کی گاڑی ہیں جو انہوں نے آپ کے متبادل کے طور پر لانچت ہوئے جی بلکل اس کے اوپر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج میندر ساتھ کچھ ٹرانسپورٹرز نے رابطہ کیا تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس روٹس کے اوپر انوالف کیا جائیں میں نے اپنے لٹی سی کو تو ان کی کچھ اچھی بات مجھے پروس لگی ہے جو کچھ اونرز آئے تھے تو ہم متبادل میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ متبادل ہم پلان جو ہے وہ بلکل ایمپلیمنٹ دو چار روز میں ہوگا اور جو روٹس بند ہیں وہاں پر ہم ضرور ٹرانسپورٹرز لائیں گے منیسی صاحب کی گفت کو آپ نے سنی ابھی اب صورت حال یہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں جب تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ بندوبست نہیں ہوتا تب تک آپ کو حالات جو ہیں وہ اسی طرح کے جو ہیں وہ دکھائی دیں گے چونکہ سڑک پہ جب بھی آپ آئیں تو لوگوں کے جانے کے لیے جب تک کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود نہ ہو تو لوگوں کو بہت سارے مسائل کا ساملہ کرنا پڑتا ہے آپ یہاں مزداز ہیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں کیمرومنٹ صاحب اس کے ساتھ چنگ جی کا سٹوپ ہے اور ساتھ مزداز ہیں اور یہی اس کا متبادل ہے لیکن شہر بھر میں گھومتے ہوئے چنگ جیز جو ہیں وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے شہوپوراز جانے کے لیے بڑے پیمانے پر یہاں بس ہی زعا کرتی تھی اور اب یہاں چنگ چیز ہیں یہاں کچھ مزداز کھڑے ہوئے ہیں اور بزرگ شہری جو کم از کم کسی بھی فیملی کے لیے سربراہ کی حصیت رکھتے ہیں اور معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے جنہیں دیکھا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے کہ ان کے کارڈز جو ان کو بنا کے دیئے گئے تھے اب وہ مزداز میں نہیں چل پاتے لٹسی کے جاتے ہی یہاں بسے بند ہوتے ہی ان کا قرائے معاف تھا ان کو قرائے دینے کی اجازت نہیں تھی سینئر سیٹیزن ہونے کی وجہ سے لیکن اب وہ سہولت بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے کہاں جائیں گے ساملی کم جی کہاں جائیں گے اب ابھی ادھر لاہور میں چار سو بسیز بند ہو گئی ہے جو آپ کا ماضی جیسے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آج ٹرانسپورٹ نہیں ہے مستقبل میں کبھی ہوگی تو وہ بچارے ٹرانسپورٹ پبلک پر سفر کرنے کے لیے جو ہیں وہ آتے ہیں ادھر بسیز ہی نہیں ہے خالی پڑے اٹھے سارے چند مزداز کھڑے ہیں یہاں شکپورٹ کے لیے بسے چلتی تھی وہاں آرے بزار 33 نمبر روڑ بڑے معروف روڑ تھے سارے بسے بند ہو گئی متبادلی کوئی نہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب آپ بس کا انتظار کیا کرتے تھے بس نہیں آتی تھی تو کیا بیٹا کرتی تھی آپ پر کیا سوچا کرتے تھے آپ نہیں مجھے آپ یہ بتائیں اپنا اتنا سروے کرتے ہیں آپ یہ آپ اتنا کرتے ہیں آپ کو کوئی حل ملے اس بات کا ہم لوگوں کے لیے کیا حال ملے آپ ہر ایک کا انٹریو کر دیتے ہیں ملتا گیا ہے کچھ بھی نہیں آپ کی باتیں ہم نے اس پانس نہیں ملتا اچھے رسپانس دیکھیں کیا ملتا ہے میں بتا دوں آؤ دوں میں بتا دوں آپ جو پیور ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں پیور جمہوری معاشرے وہاں یہ سرویز ماں نے اس لیے رکھتے ہیں کہ ووٹ ڈالتے ہوئے لوگ پانسہ پلٹ دیتے ہیں اپنی مرضی کے پھر لوگ لے کے آتے ہیں بڑا فرق تو یہ پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا 2008 کے الیکشن میں کوئی سوچ سکتا تھا چودری برادران آ رہے ہیں سوچا تھا کسی نے دوہارے تھے پیور پارٹی اوپر آ گئی ایسا ہی ہے تو اس طرح یہ ڈیموکریٹک سسٹمز میں بڑا فرق پڑتا ہے دیکھیں کی بات یہ ہے کہ ووٹ تو جتنا مرضی ہو جائے یہ تو اہمیں بس لگے پھر رہے ہیں وہ جو ایک آپ نواز شریف نے چلائی تھی جی ووٹ کو عزت دو تو کون عزت دے گا آپ دیں گے میں دوں گا نواز شریف دے گا جنہوں نے دینی انہوں نے دینی ہے نا جو وہ عزت دینا نہیں چاہتے کوئی لے ہو کیسے ان سے عزت تو ان سے دینا آج صاحب کہاں جانا ہے ڈال کر اچھو ریگولر سفر کرتے ہیں نہیں آج ہی آیا ہوں کبھی کبھی آج ہی ضرورت پڑے تو آج ہی آج ہی آج ہی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے گھر میں بائکس بھی نہیں ہے کاریں بھی نہیں ہیں وہ ادھر بڑے خجل خوار ہوتے ہیں بڑا مسئلہ ان کو بڑھ رہا ہے آپ نے کبھی observe کیا اس بات کو نہیں میں تو آج ہی آیا ہوں پہلے والے سب آتے ہیں ہم زیلا ننکانا کے رہنے والے میں آج ہی آیا ہوں ننکانا صاحب سے آب آئے آج ہی لاہر پھر آتے رہتے ہیں آپ اس کا مطلب نہیں میں آج ہی آج ہی پہلی دفعہ ہو رہا ہے نہیں پہلی دفعہ نہیں آیا لیکن کافی دیر بعد آیا ہوں کافی دیر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے لاہر میں آب لاہر دیکھیں نہیں سیدھا یہاں پہ آیا ہوں لاری اڈے اتراؤں اور دالگرہ چوک جانا ہے وہاں پہ اتر جانا ہے چلیں آپ خیر سے جائیں یہ جی کیا حال ہے آپ الوان جی شکر ہم دیر کیسی طبیعت ہے شکر ہم آلکہ کمزور ہو گئے آپ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں کیا بجا بہت خوراکیں نہیں آپ کھا رہے دیسی خوراکیں کھا کر موٹے ہیں پنجیری پنجوری کھائیں یار اب بیک ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں کوئی جنگلی کبوتر کھائیں ٹھیک ہے بٹے رے بڑھورے کھائیں یہ گورنمنٹ کھانے دیں گی کیا ہوا گورنمنٹ نے منہ کیا آپ تو اور کے اسنی منگائی کی بھی یہ سوڑی منگائی کیا 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 مہنگا ہوا ہے سوڑی مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے ہم تو ریابر ہیں رشکر ریابر ہیں پہلے جب آپ برچی کھانے کا سمان کچن کا سمان کھانے پینے والا لینے جاتے تھے تو کتنے پیسے کھاتا تھا اور آپ کتنے کھاتا تھا کوئی فرق پتا چلا ہے کوئی تھوڑا بہت کافی فرق ہے پہلے کتنے میں آجاتا تھا پہلے تین چار دار میں آجاتا تھا اب دس دار میں آتا ہے چیزار کا فرق پڑ گیا آپ کی کمائی تو نہیں اس طرح بڑی کمائی بالکل نہیں ہے کام تو ہے ہی نہیں کاروبار ہوگا تو کام ہوگی آپ تو بس ہے ساری بند ہیں لوگ تو آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے لازمی جاتے ہوں گے آپ کے ذریعے کاروبار نہیں ہے تو لوگ ایسے آئیں گے ہمیں تو گھنڈا گھنڈا کھڑے رہتے ہیں واضح لگاتے رہتے ہیں کفیر ہیں اکشا نہیں جانے دیتے اور اس لئے یہ مسئلہ بنتا ہے کلو پر کیجی گھی چالیس پر بڑھا ہے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں سبزی مہنگی ہے گریب یقین مانے گھی ڈالتے ہیں تو چینی نہیں ہے چینی ڈالتے ہیں تو آٹا نہیں ہے یہ چاہیے ہم لوگوں نے انہیں وارڈ دیا ہے کم سے کم یہ رکشے والوں کے لیے کوئی ایسا نکالنے ہیں کہ یہ بچاروں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ابھی کوئی بچہ بمار ہے دعائی نہیں لے سکتے اتنی پریشانی ہے کوئی صحابی نہیں ہے میرے بچے کا یہ اپنا دمے کا مسئلہ تھا میں ٹی بی کے اسپاہ ادھر گیا ہوں غلاب دیوی میں انہوں نے جاتے پہلے ساڑے چھے سور پہ آئی اپنا بیٹ کا دو اور پیسے دو میں وہاں سے بچہ لے کے آگے ہوں بچہ میرا گھر بمار پڑھایا یہ ہمارے رکشے والوں کا کوئی سوچا جائے کوئی ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا یہ کہتے ہیں نا غریب قربہ مزدور کے بارے میں مزدور یہ ہے مین رکشے والے آٹو رکشے والے چنگچی رکشے والے حالات ایسے ہیں کہ آٹا بھی مہنگا ہوا ہے پٹرول کے تو پانچ دس سر پہ بڑے ہیں گھی کے چالیس سر پہ کلو کے بڑھ گئے ہیں یہ تو بڑی پریشانی بن گئی ہے مرچیں تین سو روپے کلو پیاز سو روپے کلو آخر کیا کھائے گا کوئی مرحان خان سے ہم التجاہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ووڈ دیا ہے تو آپ برائے میرے بانی جن پہ گھوڑ کریں کھات کر کے یہ رکشے والوں پہ یہ پورا لہور جو ہے یہ رکشے والے ہی چلا رہے ہیں لڈی سی بند ہونے سے بسے بند ہونے سے واقعی آپ لوگ چلا رہے ہیں صحیح بات بسے بند ہونے سے آپ پہ لوڈ زیادہ آگیا ہوگا لوڈ کا تو وہ ہی ہے جو ہمارا روٹین چلتی ہے پھر وہ سوالی ہیں کدھر گئی ہیں وہ اپنا نئے مزدے آگئے ہیں ابھی مزدے دیکھیں آپ بائیس نمبر پہ مزدے آگئے ہیں وہاں پہ رکشے تو نہیں ہیں رکشے تو جہاں چل رہے ہیں وہاں پہ تو بس نہیں بند ہوئی ابھی ہم در باہر چلتے ہیں یا اپنا لاریڈے کی طرح چلتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کتنے مزدے جو ہیں وہ ریگولر ہیں جو لوگوں کو پک کرتے ہیں اور گھروں تک ڈراب کرتے ہیں یہ صرف دو روٹس پہ ہیں ایک دس نمبر روٹ ہے جو علنشہ ٹونٹ سے ریلوے سیشن ہے اور ایک ہے بائیس نمبر روٹ انیس روٹس میں سے صرف دو پر دو پر ہے سترہ روٹس پر کچھ بھی نہیں ہے سترہ روٹس پر بلکل زیرو ہے سترہ روٹس پر بھائی جان کچھ بھی نہیں سترہ روٹ پر کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں 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 ادھر جانا ہی نہیں دیتے ہمیں نہیں آپ کو تو نہیں جانے دیتے ہیں آپ کو نہیں جانے دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح رون رہے ہوں گے دو دو چلان ہیں ہماری جیب میں ایل ٹی سی جب اسے بند ہوئی ہے وہ ایل ٹی سی والے ہمارا چلان کر رہے ہیں وہ اپنی تنکھائے ہم سے نکار رہے ہیں یہ کتنا پیس ترانسپوٹیشن جب ایل ٹی سی چل بھی رہی تھی بسیں تو تب کے کیا حال آتے اس کے بعد کے کیا حال آتے وہ درہ ایک نظر دیکھ لیں اس وقت ہاجی کیمپ ہم موجود ہیں اور ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایل ٹی سی کی کھڑارا بسیز کو کور کرنے جا رہے ہوں اور ہاجی کیمپ کے قریب آپ کو ان کی بس ملے جو خراب ہو چکی ہو اور اس کی وجہ سے ٹریفک سارا بلوگ ہو چکا ہو اکثر بسیں دونوں نے بھیج دییا پتہ نہیں کدھر گئی آدھا آدھا گھنٹہ پال باس آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا اس پر کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس پر ہونی چاہیے ڈیٹ کپ اسے ریفل کیا گیا بہت ساری جنگوں پر ان کے منٹینس کے پرابلمز ہیں آئیم بیجاتی بس کہاں ٹائم پر آتی ہے کہ گھنٹے ندا کرنا پڑتا ہے روڑ دیا ہے جتنے بھی گھوڑ پر چلتی تھی لٹی سی کی وہ سب باندھیں بسیں تو یہ بڑی کمفرٹیبل بسیں ہیں نہیں جی کمٹیبل نہیں ہے آپ تو یہ کمٹے نیس میں کہ کبھی گیس ختم ہو گئی کبھی پانی ختم ہو گیا کبھی اس کا سلنڈر نکل گیا وہ بیچ میں راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اتار دیتے ہیں ساری سباری کو کہتے ہیں جی دوسری پاس آئے گی اس میں بٹائیں گے آپ کو وہ آتے گھنٹے بعد آئے یا پوند گھنٹے بعد آئے جتنے بھی آئے بہت پریشانی ہیں جو نورمل پرسن ہیں جو ریکلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے بلکل بھی فیسلٹیز نہیں ہیں یہاں پر کیا کمفرٹیبل ہیں آپ کوئی مسئلہ مسائل یہ بسے تو ختم ہی ہو گئی کہتے ہیں آتی دا گھنٹا بیٹ کو سٹیشن پر تو بس آتی ہے کہہ رہے جی یہ خراب ہے دوسری بیٹھ جائیں اگر دوسری بیٹھ جائیں تو چائنہ چونگ جا کے کہتے ہیں یہاں پر اتر جائیں گیس بھروانیے کہتے ہیں بنا حالی ان کا کہتے ہیں کھٹا رہا ہی ہوگی اب کہتے ہیں بسے کہتے ہیں حضر صاحب اب مزدے زیادہ چل رہے ہیں لیکن انیس روٹ میں سے صرف دو روٹ پہ چیزیں چلائی گئی ہیں سترہ روٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے سرگالے بیٹھے رہے مزدے چل رہے ہیں بسا رہے ہیں ایک دا ایک دا پاکستان بھی کمائی کرتے ہیں کمپنیاں مار دیاں کمائی کرتے ہیں پھر وہ تو سبسٹری مانگ دے گورنمنٹ کرو جو کمائی کرتے ہیں اپنی کمائی دے گزارا کرتے ہیں بیگنا بھی چال رہی ہیں لوکل چال رہی ہیں اپنی کمائی دے پہننا بس دے چل دے پہن دے چلو ٹھیک نہیں پیس دے ہمارا حکومت جس طرح مرضی یہ نیچے آپ کو گندگی کیس کی صورت حال میں دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گاند غلازت بھبوکے اور لوگ جو ہیں اسے کس طریقے سے گندہ کرتے ہیں دسپنس انسٹال نہیں ہیں اور اوپن ایڈ یہ اڈا ہے اور اوپن ایڈ ہونے کی وجہ سے اس کے بے شمار مسائل ہیں سڑکیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں پیچھے سے کیمرو میں اگر دکھا سکیں نیچے زمین پر دکھائیے جی یہ سڑکیں ٹوٹی بھی ہوئی ہیں اور جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں اسی طریقے سے کیچڑ اور یہاں جھوڑ کا منظر یہ اڈا پیش کرتا ہے سب سے بڑا پرابلم اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو جدر سے بھی جائیں گے لوگوں کی یہی آپ کو مسائل نہ ترائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کا بھی زور زور ہے اور اس ہی اڈے کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ کھڑوں کی یہ صورتحال یہ دکھائیں جی کیمرو میں صاحب کھلے ہوئے گٹن اس اڈے پر جن کو بند کیا گیا ہے لیکن اوپر سلیب نہیں رکھی گئی اور یہ آپ ادھر صورتحال دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں اب اس اڈے کے ساتھ ساتھ چنگچی کے پورے کے پورے اڈے قائم ہو چکے ہیں یہاں چنگچی ہونے کی وجہ سے جو ادھر زیادہ بڑے پیمانے پر قبض ہے وہ چنگچی اڈے کا قبض ہے اس پر بے شمار جو ہے وہ کام ہونا باقی ہے سترہ روٹس جو ہیں وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں دو روٹس پر یہاں کچھ چیزیں وہ تھوڑی بہت آپ کے سامنے جو چلتی دکھائی دے رہی ہیں لوگوں کے لیے یہ بلکل بھی پروپر نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تجاوزات والے بھی اور ادھر اکھروٹ والے بھی اور یہ اڈے کی صورتحال ہے اور وہاں سامنے ریڈیاں بھی قائم ہیں اور شام کو یہی اڈے جو ہیں یہ پناہ گاہیں بن جاتی ہیں ان لوگوں کی جو نشے کے آدھی افراد ہیں سٹوڈنٹس نے بھی جانا ہو تو ان کو بھی پروپلمز ہیں اسلام علیکم کہاں جانا ہے آپ نے آپ تو ریگولر سفر کرتے ہوگے تو پھر کیسے سفر کرتے ہیں ابھی تو بسے بند بند ہو گئی کافی لٹی سی کی لٹی سی بند ہوگی لیکن یہ مزدے چلتے ہیں بس اس میں سفر ہو رہا ہے اس میں یہ بہتر سفر تھا وہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا اس میں سلیل ہے زلالدہ خانہ کیوں اس میں بیس روپاہ دینے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی سیٹ چھوڑنی پڑتے ہیں وہاں تو آپ کو سلیلنٹ کو رائت تھی رائت تھی لیکن نہیں بیس روپاہ دیکھا شاہر بیٹھ کر جانا پڑتا کبھی کبار تو اور مزدے میں تو پروپر بندہ بیٹھ ہی نہیں پڑتا تنگ ہوتا ہے تھوڑا آگیا آجا اچھا آپ بتائیں جی پروپلم تو ہے میں کافی زیادہ وہ ٹھیک تھا یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بہتر تھا وہ بہتر تھا اس میں ملدف کے اچھلی کافی دلائیت کرنے ہی پڑتی ہے وہ ملدف کے سوڑن کو سمجھتے ہیں وہ سیٹ جائے دو ملدف کے اگر زیادہ پیسے بھی جائے دو کہتے ہیں پائی سوڑنٹ ہوئیں گا کار ہوئیں گا ہے نا ایسی بات ہے کتنے دنوں سے آپ کو سوڑنٹ کھرچے میں سے پی کر کے جانا پڑتے ہیں تقریباً تیس روپے مانگتے ہیں ہمیں سیونٹی گھر سے ملتے ہیں تیس یہ مانگتے ہیں جی تو آپ کے پاس تو دس روپے بچے پھر جی تو کیسے گزارہ ہوتا ہے کارتے ہیں پھر گزارہ ہم بھی پھر کیا جگاڑ کرتے ہیں جو پہلے بس چلتی تھی تو ہمیں تقریباً دس روپے دیکھ جاتے تھے بیس روپے دیکھ جاتے تھے تو چاریس روپے بچ جاتے تھے پھر ہم نانٹکی پھارے کھا لیتے تھے اب نانٹکی کھون کھلاتا ہے اب دوستوں سے کھاتے ہیں اوے اچھا جی سب کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے آپ کو کتنا جیب کرج ملتا ہے تقریباً مجھے ستر روپے ملتے ہیں دازا کون دیتا ہے ستر روپے گھر والی کیونکہ اتنی دو اببہ دیتے ہیں ہاں جی اببائی دیتے ہیں ڈانڈتے تو نہیں ہے نہیں ان کو ڈانڈنا ہے نہیں کہنے نہیں رات میں میں ساولان ہے نہیں نہیں ہاں انہیں پتا کہ بات اتنی خرچہ ملے گا اچھا ستر روپے آپ کو آئی سوپہ ملے جی تو ستر کا بجٹ کیسے آپ نے بنایا کیا کیا آئی سوپہ آتے کتنا خرچہ ہوا آپ کا ستر روپے میں نے دیا آتا وقت کرایا بیس روپے میں دیا چالیس روپے اب گایا میں تیس روپے بچے جس میں اب شیٹیں لے کے آئے تو کھانا 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 سے کھانا کھانا ہے دوستوں نے کھلایا تھا کیا کھایا نان اور حلیم نان حلیم کھایا کتنے کھایا کھانا میں خرد تین سو دس روپے کا کھایا تھا تین سو دس کھایا تین سو دس کس نے پے کی ہے مخیر حضرات کون ہے کچھ دوست چلے گئے ہیں جن میں دو یہ ہیں اور باقی پانچا چلے گئے ہیں آپ کو کتنا جیب خرچ ملے جی آج ون ففٹی ایک سو پجاس تو آپ کا سبو کا خرچہ ہو گیا 20 روپے صرف باقی آپ کے پاس 130 بچ گئے نہیں جاتے وقت بھی لگاتے ہیں 20 اور 110 بچ گئے بچے ہوئے ہیں نہیں کھرچ کھرچ کر دی کہاں اڑھایا ہے کھانے میں کھانے میں کھانے میں آپ نے بل پے کرنے میں تھوڑا رائے تھوڑے آپ نے دے دیا ہے نا اور اگر بسیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر ان کے پاس بچ زیادہ جاتے ان کا 20 روپے دوڑل لگتا آپ کو ستر بے کس نے دی ہے میری والدہ نہیں کیا نہیں پتر میں ساب لانے شامنو نہیں نہیں وہ کہتے ہیں بس یہ ہی ہے میں چلنے ٹھیک ہے وہ ستر ہی ملتے ہیں نہیں نہیں کبھی زیادہ ہی مل جاتے ہیں 100 کے قریب پہنچ جاتا ہوں میں میکسیمم جتنے ملے ہوں وہ کتنے ملے 200 روڑ تک اس دن تو اید ہو گئی ہوگی تمہاری اید ہو جاتی ہے پھر کیسے مل جاتے ہیں دن 200 روپے وہ وہ مانڈے بہت دنے پاپا نے آتے ہیں نا گھر تو پھر پاپا ہم ڈبل دیتے ہیں جس کو ایسے مو پاپا کے 100 to 100 روڑ جاتے ہیں دوسر روپے کا کیا کرتے ہو پھر پھر ہم اسی ہوگے بیٹھ جاتے ہیں یہ مزدوں میں نیچے سیٹ کے اور نانٹے کی پھر تم کلاتے ہو نہیں نہیں سب ملکے کھاتے ہیں پھر ہم جمع کر لیتے ہیں پھر نیکس پڑے کھاتے ہیں تو یہی اگر وہ LTC کی بسے چل رہی ہو چل روڑ جاتے ہیں کافی بچے تھے ہیں یعنی 180 بات جیں گے LTC میں آپ کو کتنا کرایا دینا پڑتا تھا 10 روپیس اور واپسیپ کا بھی 10 روپے 10 روپیس 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 اگر سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہی چلے پورے ملک میں بڑی اہم بات آجیں مجھے یہ بنایا ہے شبیر عادر صاحب کہ سر فرما رہے ہیں کہ پرائیویٹ جو ہے اس میں کوالٹی ہے لٹی سی کے ہوتے کوالٹی وہ والی نہیں تھی ان کا کلیم ہے آپ ٹھیک ہے اس بات کو مانتے ہیں نہیں لٹی سی کے اگر بات کی جائے تو لٹی سی جب اپنے نئی بسے لے کر آیا تھا اس وقت کوالٹی تھی اس بات کو ہم مننیں گے کہ کوالٹی بھی تھی اور وہ مسافروں کو سفر کی سہولیات بھی دیتے تھے جب دوزار بارہ مہنے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد دوزار سترہ میں جیسے جیسے گاڑیاں خصال ہوتی گئیں گاڑیاں جو ہیں وہ خراب ہوتی گئیں اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو اپریٹرز ہیں وہ اپنی نئی گاڑیاں نہیں لہا رہے تھے کیونکہ ان کے معاملات نہیں تائپ آ رہے تھے اور اس کے بعد جیسی تیس نومبر کو یہ ساری کا معاہدہ ختم ہوا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کے پاس کوئی بھی نیا معاہدہ کسی بھی اپریٹرز کے ساتھ نہیں کیا گیا اب جو ہے وہ حکومت کا متقریہ ہے کہ حکومت ان کو کنیام آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہی اٹیسن انہی روٹ انہی روٹ سی انہی دے وچوں سترہ دے سترہ باندھنے دو دے اتے کچھ مز دے دے چلنے چلنے وہ جڑے سترہ روٹ باندھنے کنے لوگ پریشان ہیں پریشان ہیں جدوں یہ انہی روٹ پرائیویٹ دے باندھگار کے گورنمنٹ نے ایل ٹی سی بساں چلائیاں سی او دوں لوگ کنے پریشان ہوئے ان کے جنہاں دے پرائیویٹ روٹ جنہاں دے روزگار باندھو گے باتی نمبر دیو تے ساڈے چار سو ٹیوٹا ویگن چالتی سی ایک منٹ آئیم چالتا ہوں دا ساڈا آئیدر نو آیا ٹاؤن شیپ نو ایک منٹ گڑی دا کوسٹ بڑی باس دا نا بیڈھوڑ دا ایک منٹ آئیم چالتا ہوں دا سی اے جے دے گڑی ہے نا دی آجان دی اگر خراب ہو جے نا پسنجر پا میں دو گھنٹے سٹا آپ دے خلورے بکایا نہیں ملنا انہوں نہ انہوں 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 نے ٹکٹ مگر لی گڑی نہیں ہونا ہے انہیں لے کے جانا ہے پرائیویٹ سب تو بیسٹ چیز ہے کہ اگر ایتھے گڑی خراب ہو گئی ہے کنیکٹر نے اسے لیا پا جی بکایا دیو سواری پا میں رکشے دے چلے جے جاں کسی اور چیز دے پہے چلے جے پرائیویٹ نال دی سروس نہیں ہے دے ساکتے ساری زندگی نہیں دے ساکتے پرائیویٹ جیسی سروس آب گا کیا لگا نہیں ہو ساکتے آخی سوال ہے کہ حکومت نو خاص طورتے ٹرانسپورٹ ماملے چھے سوال سونلو نا ہاں جی سوال سونلو تانو پہلے ہی پدا میں کی پوچھنا ہے ہاں جو تو اسے پوچھنا ہے نہیں سونلو سونلو حکومت نو ٹرانسپورٹ والے ماملے چھے بے لکول گورنمنٹ بسانی ہونی ہے جیسے بھی روڑتے نا گورنمنٹو انہوں نے ایشو کرنا چاہیدہ کیونکہ پرائیویٹ سروس جیڑی ہوندے نالدی سروس گورنمنٹ نہیں دے ساکتے جنیاں گورنمنٹی شوٹیاں دیا ہی تھے کہ آنکے ٹیشن تے حال وے کھا کرو جیدو گٹیاں چال دیاں لوکان زلیل ہوندے رہے ہیں ایتھے اورتاں یاراں یاراں وے تک فٹ پاتے بہر ہیں کہ آج بائی نمبر باندھے جی آج آج نمبر باندھے کیا پیسے نہیں کمو دے ساری دی سوار گیاں گر گورنمنٹ سرباست چالدی ہے لوگ اینا نال زیادہ بین دیا پرائیویٹ نالو زیادہ پیسے کمو دے ہو کتر جاندے ہیں لوندے کیوں نہیں کتی ہیں دیا پرائیویٹ آلے بائی لاکر پر کوسٹر لے گئے ہوندے ہوتے ریپیر نہیں لے مران خان کا تو اٹھاکتا کسی نو بھی نا چلاو اپنے لیے آگے جنہا مرجی روٹ چلاو مران خان نے اینجے کار دا مران خان نال دا ماندہ نا حیغاد نا ہو نائی ہیں بیسٹ اور لکی مندہ یہ گورنمنٹ سربس نہیں ہو نی چاہی دی بل کو پورے زلال اور دے آپ کا مطلب ہے کہ منیسٹری ختم کر دی نہیں چاہیے گھٹیاں لیا کے دے دو تاکہ ساب سیٹی دے لیے آپ کے کے رہے آپ کے کے رہے آپ کے کے رہے آپ نے طورتے چلاؤں گھٹیاں منیسٹر تو گھٹیاں نہیں چل دیا لیا کے اگر ایک منیسٹر ہے منیسٹر ہے منیسٹر ہے پہلی کوشٹر لیا کے مارا بندہ چلا ساکتا منیسٹر نو جائی دا سابسٹی تو بغیر کٹی چلاؤے بزنس نہیں کر سکتا نا اچھا بات یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ والے ہیں وہ گورنمنٹ والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام کیوں ڈسٹرم ہو رہی ہیں عوام جو ہے نا وہ ڈسٹرم اس لیے ہو رہی ہے کہ نہ تو پرائیویٹ جو ہے اگر تو تہوار آ گیا تو ان کے قرائے جو ہے نا اپنے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی ایسے مسئلہ بن گیا جب ہے جی چاہا سٹرائی کر دی را گورنمنٹ بہت شکریہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی پروگرام کا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلے یا سرکاری چلے چلے تو صحیح فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے ہلانے کے بعد